السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم سے کوئی غلط بات کرے یا کوئی ہم سے جھگڑا کریں تو آپ کیا رد عمل دیتے ہیں یعنی آپ کا رییکشن کیا ہوتا ہے مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سے کوئی گسے سے بات کرے یا جب کوئی ہمارے بارے میں کوئی بری بات کہہ دے جو ہمیں سننا پسند نہیں ہے یعنی ایسی باتیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں کوئی اگر ایسی باتیں کریں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے آپ خود سوچیں کہ کیا کرتے ہیں آپ تو اب دیکھیں نا بیٹا ہم نے پچھلے سبق میں ہمارا پچھلا سبق کونسا تھا عفو و درگزر اس میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے معاف کر دینا ہے اور بدلہ نہیں لینا تو اب آپ نے اسی طرح کرنا ہے اگر آج سے پہلے ہم ایسا نہیں کرتے تھے لیکن اب تو ہمیں پتا چل گیا نا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے معاف کر دینا ہے اور بدلہ نہیں لینا کیونکہ بیٹا اگر ہم بدلہ لینے لگیں تو مطلب ہم بھی لڑائی چھگڑے کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور جو لوگ گصہ کرتے ہیں لڑائی چھگڑا کرتے ہیں کسی کو تنگ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے تو پسندیدہ بندے نہیں ہوتے وہ لوگ کس کے دوست ہوتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا شیطان چاہتا ہے نا کہ وہ ہمیں جنت میں جانے یعنی کہ ہمیں وہ جنت میں جاتے وہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے ہم ایسے کام کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے بن جائیں لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا تو اب ہم انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ جو برداشت والا عمل لینا اس کو ہم کہتے ہیں بردباری اس کو ہم کیا کہتے ہیں بردباری حوصلہ مندی سے اس کو برداشت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے بردباری اچھا بیٹا اب آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا نام بھی ہے بردباری ٹھیک ہے اور بردباری کا مطلب کیا ہے بتائیں آپ سب کیا مطلب ہے بردباری کا برداشت کرنا تو اب آپ کھولیں گے اپنی بک کا پیج نمبر 64 پیج نمبر 64 کھولیں گے کھول لیا آپ سب نے اب سبق نمبر 3 بردباری اب سب سے پہلے ہم اہم لفظ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے بیٹا اہم لفظ ہم آئیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے سب سے پہلا جو لفظیں وہ ہے بددو بددو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بددو کسے کہتے ہیں یعنی بددو جو ہے عرب میں وہ لوگ جو سہرا یعنی رگستان میں رہتے تھے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں بددو صحیح تحمل دوسرا لفظ کیا لکھا ہوا ہے تحمل تحمل کا مطلب کیا ہے یعنی کہ کسی کی کوئی بات ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگی تو اس پہ ہمیں اس سے ظلم اور زیادتی نہیں کرنی ہے ہمیں کسی کے اوپر بلکہ ہمیں کیا کر لینا ہے اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا اس کو برداشت کر لینا ہے اب آگے والا لفظ بھی برداشت ہے برداشت کا مطلب کیا ہے صبر کرنا حوصلہ مندی آگے والا لفظ کیا ہے حوصلہ مندی حوصلہ مندی کا کیا مطلب ہے یعنی حسنی اخلاق سے ہمیں اس کے سامنے پیش آنا ہے ایسا نہیں کہ ہم بھی ان کو جتائیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا صحیح اس کے بعد لفظ دیکھیں کیا لکھا ہوئے گصے پر کابو پانا یعنی کہ ہمیں آرہے اندر جو اس وقت تو کسی کی بات سن کے ہمیں بری لگتی ہے تو اس کا اظہار نہیں کر لینا بلکہ کیا کرنا ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے آپ کے پھر اس کے آگے والا لفظ دیکھیں بیٹا کیا لکھا ہوا ہے آجزی تو آجزی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی نظر میں ہم کسی دوسرے انسان کو حقیر نہ سمجھیں یعنی کسی اور کو کم تر نہ سمجھیں صحیح اس کے آگے دیکھیں عزت عزت کا مطلب کیا ہے حسن اخلاق سے پیش آنا ٹھیک ہے پھر یہ میل جول میل جول کا مطلب کیا ہے ملنا ملاقات کرنا ملنا جلنا صحیح بیٹا یہ جو ہے نا فارسی زبان کا لفظ ہے برد باری کے زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے برداشت کرنا یعنی کوئی بات نہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی ان کو حوصلہ مندی سے صبر و تحمل ان چیزوں کو برداشت کر لینا برد باری کلاتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا وہ ہے الحلیم کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا نام ہے الحلیم یعنی برد بار یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا ہمیں ہمارے گناہوں پر فوراں سے سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قیامت تک کے لئے یعنی ہر انسان جب تک زندہ ہے تب تک اس کے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے ہم غلطی کر لیتے ہیں تو ہمیں تو کیا حکم ہے کہ ہم کیا کر لیں معافی مانگ لیں ہم معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں اب یہ دیکھیں کہ سیرت رسول سے ہمیں برد باری کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے تو آپ کو میں ایک واقعہ بتاتی ہوں ایک مرتبہ کیا ہوا ایک بددو تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو بہت زور سے کھینچا اتنا زور سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک پر نشان پڑ گئے اتنے زور سے چادر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اللہ کے مال میں سے کچھ حصہ دو تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور اسے مال دینے کا حکم دے دیا یعنی کہ آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کہ یہ دیکھو مجھے نشان پڑ گئے یہ کیا کیا یہ یعنی کہ چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ان پر درگزر کر لینا چاہیے ان کے بارے میں ہمیں کسی سے بحث کرنے نہیں لگ جانا چاہیے یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں چند چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے اسی طرح اے شخص نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گصہ نہ کیا کر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں ایک ہی تعلیم دی کہ گصہ نہ کیا کر کیونکہ انسان جو سب سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ گصے کی حالت میں ہی کرتا ہے تو اسی لئے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تحمل مزاجی سے کام لیں ہم بڑ باری کا مظاہرہ کریں لڑائی جھگڑے نہ کریں بلکہ سبر سے کام لیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے معاملات بھی اچھے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم لڑائی جھگڑہ کرنے بٹھیں گے تو ہم کس کے دوست بن جائیں گے کس کے دوست بنیں گے لڑائی جھگڑہ کرنے والے لوگ شیطان کے اور شیطان تو ہمیں کس راستے پر لے جائے گا بیٹا جہنم کے راستے پر لے جائے گا تو برد باری کے حوالے سے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو اور ہمارے تعلقات مضبوط ہوں اب دیکھیں جب ہم برد باری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے نا جو ہم سبر کرتے ہیں اس کا پھل بھی ملتا ہے تو برد باری کرنے سے بیٹا کیا ہوگا کہ اللہ تعالی خوش ہوں گے کیونکہ برد بار جو ہے نا الحلیم یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہوں گے اس کو ثواب دیں گے اور یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے علاوہ تو اللہ تعالی کی محبت بھی حاصل ہوگی اس کے علاوہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اس کے وقار میں اضافہ ہوگا اور آجزی پیدا ہوگی انسان کے اندر اللہ تعالی کو تو آجزی کرنے والے لوگ بے انتہا پسند ہیں تو جب ہم نے پڑھ لیا نا کہ برد باری کے حوالے سے اسلام کے کیا تعلیمات ہیں تو اب انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ جزاک اللہ و خیرہ